حقیقت مرشد عمر سے نہیں ہوتی بلکہ محبت سے ہوتی ہے جب فنا ہوتا ہے نا آدمی جب ہوتی ہے جیسے کہ صحبت سے نہیں ہوتی یہ حاصل یہ بھی بات ہے تم صحبت میں ساری عمر رو کسی کی بھی اس کی حقیقت تم بے عشقانہ نہیں ہوگی تم کہیں بھی ہو جائے گی تمہارے اندر کی بات ہے کہ تمہارا جب قلب اس کے قلب سے جھڑ جاتا ہے آئی نا سمجھ بات پھر اس کے جو کچھ قلب پہ گزرے وہ تم پہ گزرے تو ہے پھر حقیقت کھلتی ہے جس طرح فنائے ذات ہے اسی طرح فنائے مرشد بھی ہوتی ہے فنائے مرشد کا یہ آخری مقام ہے کہ جو کچھ اس کے قلب پہ گزر رہا ہے وہ تم پہ گزر رہا ہے آئی نا سمجھ بات جیسے کہ حضرت خواجہ وعیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ واجہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا اللہ اللہ واجہ سے پوچھتے ہیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹ سے وہ حاضر کے وہ کسی فنائے میں صدب رکھا اس میں اپنے زیادے کے لیانسے وہ اسی سے پوچھتے ہیں بلکل ہوتا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اس کو نہیں بتا کہ میں کون سی فنائے میں ہوں یا ہوں یا نہیں نہیں ہوتا محسوس نہیں ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتا ہے وہ ظاہر ہونے کیتا ہے ظاہر کا تو بہتا جل نہیں ہوتا ہے شیر کو تو پتا ہوں گا کہ یہ اس کو کون سی حالت نہیں ہے اس کو نہیں خود نہیں اس کو اندھا نہ ہوتا ہے یہ ہمارے زد سے ہمیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بعض لوگوں پہ یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں پہ نہیں ہوتا ہے یہ اپنے اپنی نفس کی اور اپنے طبیعت کی بات ہوتی ہے اس کے دو حالتیں ہیں ایک حالت تو یہ ہے کہ آدمی ریاضت کے ذریعے اس میں قدم رکھ رہا ہے یا آدمی محبت فنہ کے ذریعے اس میں قدم رکھ رہا ہے اگر ریاضت کے ذریعے رکھتا ہے تو درجہ پا درجہ کر کے رکھتا ہے وہ اس کے علم میں رہتی ہے لیکن جب محبت کے ذریعے رکھتا ہے تو اس کی آنکھ وہ پٹی بھنڈی ہوتی ہے کیا؟ لیکن جب ہی ظاہر ہوتی ہے جب وہ اس کے کمال درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ نے پوچھا تھا کیا تم نے دیکھا تو اب بتاؤ کہ کیا خواجہ ویسکر نے دیکھا تھا ایسا بھی ہوتا ہے وارفت بھی ہوتی ہے لیکن یہ وہ بات نہیں تھی اس لیے کہ خلفہ راشدین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صوبت میں رہتے تھے تو ان کی توجہ زاہری سے مستفیص تھے لیکن آپ کمال عشق کی وجہ سے آپ کے باطن سے مستفیص تھے تو وہ سرکار دو عالم سے مستفیص تھے یہ حقیقت محمدی سے مستفیص تھے اور یہ حقیقت محمدی کا کمال تھا جو ان کو شفاعت کے درجہ پر بٹھا دیا مقام محمود چلے گئے تھے آپ آئی نا سمیت بات تو بات تھی وہ مقام محمود کی ایک ہماری نا سمیت بات 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 جن دنوں آپ اپنے مرشید سے اس دعام میں دیئے درجہ میں دیئے اس وقت آپ پر کم کہتے ہیں اٹھا زمین کتار فنائے مرشید کے انوات سے انہوں نے تو اس وقت تو نکالی دیا تھا آئی نا سمیت بات ہاں نہیں حقیقت میں ہے وہ نکال دیا ہے بلے جاؤ یہاں سے اچھا ہاں اور ادھر نہیں آؤ جب تک میں نہیں بلاؤں گا یہی حال جب خواجہ منزل سین صاحب کے ساتھ ہوا اور وہ کیونکہ ہم ہر اعراض و وضائف میں کرتے تھے اور ہمیں کوئی کام تو ہوتا ہی نہیں تھا اس روحات میں میں چھے چھے گھنٹے مراؤں بیٹھا رہتا تھا چھے چھے گھنٹے مراؤں ہاں بیٹھا رہتا تھا کوئی کام تو تھا ہی نہیں کیا کرتے میں نے کہا یہی کرو بس تو جب کچھ حالات کھلنے لگے اور مامراز ہونے لگے تو انہوں نے بلائیا بولے یہ دخل اندازی کیوں ہیں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تو انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا نہیں پتا کہلنے کہ پھر ایک ذکر کرو پھر تمہیں پتا ہوگا میں نے کہا کیا انہوں نے ایک ذکر بتایا ہے تو کہلنے کہ اس کو کرو کو ہمارے پاس خراب ہو جائے گا ہاں کہلنے کے خarاب ہو جائے گا پھر میں یہاں میں نے کہا کہاں جاؤں تو کہلنے کہ میں نے کہاں گھر میں بیٹے کرتا ہوں گھر میں نا آبادی میں کرنا میں نے کہاں پھر کہلنے کہ کوئی جنگل کوئی قبرستان کوئی ویران دھونڈھو میں نے کہا قبرستان پاتے جاتا ہوں گھر اب تو مجھ سے کہلے کہ نہیں نہیں کوئی اور جگہ دیکھو میں نے کہا میاں ایک پہاڑی یہ کیجئے کہ کہلے ہاں ہاں وہاں صحیح ہو تو چلے جاؤ تو پھر ممائے جاگے بڑھ لیا گا تو جب میں جانے لگا تو کہلے نیاز کر لو جب تک میں نہیں بلاؤں تو تم میرے پاس نہیں آؤں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اور وہاں سے بھی نہیں جاؤں گے میں نے کہا صحیح ہے میں نے کہا میاں وضو کرنے کا اور نہانے دھونے کا تو کہلے تمہیں کون سے حج پہ جا رہے ہو میں نے کہا اچھا کہلے جس حال میں آپ دعا ہو اپنا کام کرو کن جا گے جاؤ بس یہاں سے یہاں سے جاؤ بس یہاں سے جاؤ بس میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ممائے جا کے بیٹھ گیا اب وہ تو بھائی نو مہینے گزر گیا وہاں تو پہتک میں جائے لیکن یہ میں نے بات دیکھی تھی کہ جب وہ ٹائم وہاں جو میں غراقبہ کرتا تھا وہ الگ معاملات تھے اور پھر جب میں نے وہ شروع کیا اور پھر جو میں غراقبہ کرتا تھا وہ الگ معاملات تھے آئی نہیں سننے بات تو جب وہ کام پورا ہو گیا سب کچھ ہو گیا بلا لیا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے وہاں بٹھایا اس لیے تھا تو اس میں میرے میں نفذ جاؤ میں نے کہا اچھا بہرحال میں نے کہا وہ تو میرے لیے سب کچھ ہوئی تھا یہ ہوتا یہ نہیں کہ تیر کا کام جو ہے وہ رستہ دکھانا ہوتا ہے ہموں نے ایک درویش ہے کہ تیر کا کام رستہ دکھانا ہوتا ہے اللہ تک پہنچانا ہے بس وہ اب اس کی تین حالتیں ہیں وہ افحال میں دکھائے صفات میں دکھائے ذات میں دکھائے اس پر ہے وہ تو پھر مرید کی اپنی کس پر بھی ہوتا ہے اس نتعات پر یہ کس میں شیخ دیکھتا ہے یا وہ شیخ وہ مرید کی حالت میں نہیں ہوتا شیخ دیکھتا ہے ہاں 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 بس عجیب سی حالت ہو جاتی ہے وہ تو تو جیلی شاعر کا شیر ہے وہ کہتا ہے کہ سکون نصیب ہے ناحاصل ہے استراب ہمیں کسی کا بھی دل دل خانہ خراب ہونا سکا تو بس اسی حالت موجاتا ہے بندہ کھانے دینے جو اثر ہے اس کا بھی ضرور ہوتا ہے موشد کھا رہے ہیں اس کے جو دردہ سے بلکل میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا ذائقہ تک زبان پہ آنے لگتا ہے بھوک تک محسس ہونے لگتی ہے ہر چیز ہوگی اپنے وقت پر اور جو وہ دیکھ رہے ہوں کہ سیار ہو رہی ہوگی وہ تمہیں ہو رہی ہوگی یہ اسی فنہ کے بعد پھر فنہ رسول ہوتی ہے جب تک یہ فنہ حاصل نہیں ہے جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی ابتدا کیا اس کی ابتدا کیا ابتدا اس کی یہ ہے کہ جب ہم تصبر شیخ کرتے ہیں اور فنہ شیخ میں بھوم ہونا کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے عادتوں کا ظاہر ہوتا ہے عادتوں آدمی خود بخود ان عادتوں میں ان کے لابتا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے معاملات شکر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی